پریچھت جی اس نام کی مہمہ کو سننے کے ساتھ دھیان دنسل دنوں پرکرن تو بدلے گا پرکرن اگر نہیں بدلے گا تو کتھا آگے نہیں بڑھے گی کوئی بھی پرکرن کتنا ہی سندر ہو کوئی بھی چپٹر کتنا ہی منورنجک ہو لیکن بدلے گا تو ضرور پریچھت جی مہاراست نشچنت ہو جاتے ہیں کہ ہم جس شرچہ میں ہیں جس بھاگوت کتھا میں ہیں ہم ایتت آلم بنم سریشتھم کلپنا کریے ایتت آلم بنم سریشتھم ایتت آلم بنم پرم ایتت آلم بنم مہات پریچھت جی مہاراست نے جب تک سریمت بھاگوت کی کتھا نہیں سنی ان کو بولنے کا موقع تو ملا نہیں اور جب سنا تھا تو پہلی بار ہی سنا تھا اور جب سنایا جا رہا ہے اور سنانے والا سنانے میں رس لے رہا ہے اگر سنانے والے کی سنانے کی اندر کی ساہیت سمپتہ کھوٹ جاتی تو کہتا ہے بس ہو گیا تو ایسی بات تو ہے نہیں شکدیو جی مہاراست تو لگتا ہے کچھ اور اور بولنے کے لیے نرنتر اتصاہیت ہوتے جا رہے ہیں پریچھت کو کہاں پتا تھا کہ شکدیو جی مہاراست ہم کو یہ سنانے جا رہے ہیں پتا تھا آپ کو پتا ہے پتا ہے کی نہیں پتا ہے کیوں بینود بھائی پتا ہے کیونکہ آپ اس لیے پتا رکھتے ہیں کہ آپ نے پہلے سنا ہے اور پریچھت جی نے پہلے تو سنا نہیں تھا اس لیے پریچھت کی اتصکتہ بڑی گہری تھی اور آپ لوگوں کی اتصکتہ اس بات میں ہے کہ میں کچھ بات بول رہا ہوں اور کچھ باتوں میں کچھ نئی باتیں بول رہا ہوں اس لیے آپ کی اتصکتہ ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بات ہوگی اس لیے آپ کی اتصکتہ بشاہ ساپکس اتصکتہ ہے اور پریچھت جی کی جو اتصکتہ تھی شرف کیا ہے آگے کیا ہے آگے یہی اتصکتہ تھی اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا آپ کی اتصکتہ میں اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ آئیے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے تو میں آپ کی دھارہ میں آ جاتا ہوں سکدیو جی مہارات نے پریچھت کی اتصکتہ کو دیکھ کر دکش اور دکش کے پتروں کی پرشنگ کتھا بدل دی دکش کی پتنی ہے اسکنی اس کے دس ہزار ہریش پتر ہوئے اور ان سبھی کو دکش نے کہا کہ آپ سرشتی کا بستار کرو سنسار آ گیا سرشتی کا بستار کرو اور دیورش نارد ان ہریش پتروں کے پاس گئے اور کہا تم کو پتا جی نے آدیش تو دیا ہے اپنے پتا جی کو دیکھ لو اور مجھے دیکھ لو یہ میں کلپنا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے پتا جی کتنا پریشان ہے اور مجھے دیکھ لو میں بھگوان کے نام پر چلتا ہوا بات بھی سہی تھی ہریش نے دیکھا کہ بینہ کا بادن کرتے ہوئے بینہ کے تاروں میں جو جھنکار گونج رہی ہے اس کے ساتھ شریمان نارائن 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 شریمان نارائن 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 شریمان نارائن 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 سریمان نارائن 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 کیا مستی تھی نارائن نارائن جی کی بینہ بز رہی ہے سنسار اور سنسار میں سنسار کی بھومکہ میں چلتا ہوا بیقتی مستی مستی دوسرے سے پانا چاہتا ہے مستی کا آلمبن اس کو کہیں اور دکھائی پڑتا ہے خوشی کا آلمبن سکھ کا آلمبن اس کو کہیں انیتر دکھائی پڑتا ہے لیکن نارائن کو جس نے اپنا آلمبن بنا لیا ہو ایسے دیورش نارد کو کسی آلمبن کی ضرورت نہیں ہے نارائن کو جس نے آلمبن بنا لیا وہ نارائن کا نام لیتا ہے اسی میں مست ہو جاتا ہے بینہ میں بینہ کی جھنکار میں نام کا سنکیرتن چلتا ہے اور ہریش کے پاس جب دیورش نارد پہنچتے ہیں تو ہریش بھی پرم پرسندتہ کا انبوہ کرتے ہیں آپ نے یہ پرسندتہ کیسے پالی یہ پرسندتہ سب کو کیوں نہیں ملی ہریشن کی اس بات سے دیورش نارد نے کہا یہی تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں اگر تم میری جیسی پرم پرسندتہ پانا چاہتے ہو تو چھوڑو گھر دوار کو اور گھر دوار کو چھوڑنے کا مطلب ہے چھوڑو سنسار میں جتنے بھی لوگ آئے جس طرح سے تمہارے پتا آج تمہارے سامنے اپنے من اور اپنی بھاونہ کا آدیش تمہارے اوپر رکھ رہے ہیں تم ان کو خوش کروگے کہ اس جگن نیانتہ کو خوش کروگے ہریشن نے کہا کہ ہم گھر دوار چھوڑتے ہیں چھوڑ دیا دکش جی کو پتا چلا بہت من کو کھید ہوا ہمارے لکش کو شنکلپ کو نقصان پہنچانے والے نارت بہت گلت ہے چلو کوئی بات نہیں کہ تم پتا کی ممتہ کو کیا سمجھوگے پتا کی بھوشی کی یوجنہ کا ہی تو کندر ہوتی ہے اس کی سمتان تم کیا سمجھ سکتے ہو اور دیکھو اب تم کسی جگہ پر استھر ہو کر کے رہی نہیں سکوگے دیورش نارت کہیں پر بھی استھر نہیں رہ پاتے ہیں تب سے دیورش نارت نے کہا چلو یہ بھی اچھی بات ہے ہر اچھا دیورش نارت نے اس کو بھی سویکار کر لیا اس کے بعد شکدیو جی مہراج نے کہا شرشتی کے بکاس کے کرم میں آدیتی ماتا سے جو سنتانے ہوئیں ان کا نام پڑ گیا آدیتی آدیتی کی سنکھیا کتنی ہے بارہ بیوشوان سراد دیو نام کے منو کا جنمہ ہوا اور آپ نے سنا ہے کہ یمراج کس کے پتر ہیں اور یمراج کی بہن کون ہے یمنا جی بڑی بڑی اٹپٹی بات ہے یم سے لوگ ڈرتے ہیں اور یمنا جی سے لوگ پریم کرتے ہیں یمنا جی سے پریم کیوں کرتے ہیں یمنا کیوں گاتے ہیں یمنا شٹک گانے کا بھی ایک اہو بھاؤ ہے یمنا کا بڑا عادر ہے اور کسی کو کہا جائے کہ میں تمہیں یم سے ملانے کی بات کرتا ہوں تو کہے گا رہن دو مجھے نہیں ملنا ہے ہیں دونوں تو بھائی بہن لیکن سنسکار دونوں کے الگ الگ ہیں یمنا جی پتری ہیں شوری کی اور یم پتر ہیں اور بھائم دینا شوری کی دوسری پتنی ہے چھایا اور چھایا سے دوسرا پتر جم میں لیتا ہے اس کا نام ہے سنسچر سنسچر شوری دیو کے پتر ہیں اسی کے ساتھ ساورنی نام کے منو کا بھی شوری دیو سے جن ہوا ہے آدیتی کے ایک پتر ہے توشٹا کل میں نے آپ کو بتایا تھا جو چریتر کچھ اپنے آپ میں پریرنہ کا سندیش رکھتا ہے اسی کا ورنن کیا جاتا ہے اسی کا اُلیت کیا جاتا ہے اسی کو اُدھارن کے روپ میں اپنایا جاتا ہے توشٹا توشٹا کے پتر ہوئے ہیں بس وروب ان کی پتنی ہے رچ یہ بس وروب یہ وہی بس وروب ہیں جنہوں نے اندر کو ناران کبح کا اپدیش کیا تھا جس سمیں یہ بات سکدیو جی بولتے ہیں پرکشت جی نے جگی ناران کبح کو اپدیش ناران کبح کا اپدیش بس شروپ نے اندر کو کپ کیا اسی کے ساتھ ایک پرشنگ کی چرچہ شروع ہوتی ہے کسی سمیں اندر اپنی اندر پوری کے راج بیبھو میں مگ نہ تھے اور گرو برہش پتی آتے ہیں گرو برہش پتی کے آنے پر بھی اندر اپنے سنگھ ہاسن سے نہ تو تھوڑا سا اٹھتے ہیں اور نہ تو دیو گرو ہیں برہش پتی کم سے کم سممان کے دو سبد بولتے ہیں اور نہ تو موٹے سبدوں میں کہوں تو آوکار کی کوئی بات کرتے ہیں دھیان دینا سجنو اگر کوئی آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے تو جب آیا ہے تو آپ کے پاس آہی گیا ہے تو کم شکم اپنی جبان سے اتنا تو کہہ دو کہ آؤ دل کھول کر کے آپ بولو آؤ کہشے ہو اس کو کہتے ہیں آوکار آوکار آپ جب کسی سے ملنے کے لئے گئے اور یہ آوکار بھی نہیں ملا تو آپ تھوڑا سا سوچ میں پڑ جائیں گے کہیں میرے آنے سے ان کو پریشانی تو نہیں ہوئی اسی بھاو میں سشتہ چار وص آپ یہ بھی کبھی کبھی انوبو کرتے ہیں کہ آپ کہ بھی دیتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا تکلیف دینے آیا ہوں اور جب آپ پہنچے اور اسی کے ساتھ سامنے والے نے آپ کو بڑے پریم سے بلایا آئیے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میں تکلیف دینے کے لئے آگیا اور کسی نے آوکار نہیں دیا تو آپ محسوس کرنے لگیں گے دھیان دینا سجنو یہ ہوا ایک سوطر ہے کم سے کم آوکار تو دو اس سوطر کو یاد رکھنا بہت مہت تکا ہے آپ کسی کا کام کر پائیں نہ کر پائیں الگ بات ہے لیکن کم سے کم جب آپ اسی کو سنسکرط میں کہا شواغ گتم آپ آئے آپ کا آنا بہت سندر لگا اچھا لگا اس کو کہتے ہیں سواغ گتم سبھا گتم کی بات تو الگ ہے سواغ گتم دھان دے گرو برہسپتی آئے اور اندر جی دیویندر ہے نا شت کا مد آ گیا گرو برہسپتی کو لگا کہ اندر مد 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 مست ہو چکا ہے کوئی بات نہیں اگر اب میرا انادر ہونے لگا جہاں انادر ہونے لگے جس ویکتی کے من میں سم مان اپنے کو نہ دکھے تو وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا جائے اندر کو لگتا ہے میرا آنا اچھا نہیں لگا تو اب اندر کے پاس جانا ہی نہیں ہے اسی کے ساتھ جیسے ہی گرو برہسپتی نے اندر کے پرتی اپیچھا کا بھاو اپنایا خید میں انہوں نے سب سے سمبند توڑے لیا اور اس کا پرینام کیا ہوا دیوتاؤں کے لیے گرو برہسپتی منتر بل تنتر بل سب طرح سے سن منتر کے دوارا منتر نا کے دوارا اور پریوک کے دوارا گرو برہسپتی دیوتاؤں کے سب چند تک ہی نہیں شکری سن رکھ بھی ہیں ایسے مہا پروش کی کھوٹ آ گئی برہسپتی نے اپنے آپ کو دور کر دیا اور جب دور کر دیا تو اسی کے ساتھ جو آسری سکتیاں تھیں انہوں نے دیکھا کہ ام موقع ہے اندر پر حملہ کر دو اندر پر حملہ کر دیا اور اندر پر حملہ کر دیا جو گرو کی کرپا تھی وہ بچا رہی تھی دیوتا لوگ پراجت ہونے لگے اس سمئے اب دیوتاؤں کے لئے کوئی سہارا نہیں رہا تب برمہ جی آدھی نے سلاح دی کہ توشتہ کے پتر بشوروپ کو گرو بناو بشوروپ بشوروپ کو گرو بنا لیا اور جب گرو بنایا تو بشوروپ نے ناران کبچ کا عبدیش کیا ہے ناران کبچ آپ نے سنا تو ہے ناران کبچ کا عبدیش کرنے کے ساتھ بشوروپ نے کہا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے بجائی ہوں گے کسی بھی سنکٹ میں یہ ناران کبچ آپ کی رکھا کرے گا ایک دو اس لوگ بولتے ہیں